موسیقی CSSR اصل میں ہے کیا؟ ہم نے کرنا کیا ہے؟ تیاری کیسے کریں؟ CSS کس لیے پاس کیا جاتا ہے؟ کوئی وجہ بتائیں جی، وہ راز بتائیں جی بہت سے لوگ ٹرائی کرتے ہیں پاس کون لوگ ہوتے ہیں کیا کوئی خاص طریقہ کار ہے سی ایس ایس پاس کرنے کا سی ایس ایس پر بہت سے آپ کے سوال اور کیریز تو آج کی میری ویڈیو جی کہ سی ایس ایس اصل میں ہے کیا how to get success سی ایس ایس میں کامیابی کیسے اصل کرنی ہے بہت اہم ویڈیو جی غور سے دیکھتے جائے گا سکپ مت کیجئے گا ایک ایک لائن میں آپ کے لیے چیزیں ہیں تیاری شروع کہاں سے کریں انگلیش کس طرح کی ہونی چاہیے کیا انگلیش لیٹریچر میں ماسٹر کر کے میں سی ایس ایس کر لوں گا انگلیش لیٹریچر میں مجھے ماسٹر کر لینا چاہیے کیا یہ ضروری ہے سپوکن انگلیش ہمیں بہت زیادہ اچھی ہونی چاہیے میری سپوکن انگلیش اتنی اچھی نہیں ہے تو کیا یہ کامیابی کیلئے ضروری ہے اسلام علیکم ویورز میں ہوں رضا بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں بخاری سپیکس یوٹیوب چینل تو اس چینل پر میں آپ کے لئے مختلف سرویس اور انٹریڈ ویڈیوز بناتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ کامیابی کا راز کیا ہے اور کس طرح سے آپ اپنی ڈیزائر جوب لے سکتے ہو سی ایس ایس میں آخر کامیابی کیسے اصل کریں جی سی ایس ایس کی سرح سے کم پاس کر سکتے ہیں تو دیکھئے آپ کو صرف اور صرف دو چیزیں پکڑنی ہوں گی کمیٹمنٹ اینڈ ڈیووشن کمیٹمنٹ کر لیا تو پھر پیچھے نہیں ہٹنا ہار ہال میں کرنا ہو تو کمیٹمنٹ آپ نے پکڑ لینی ہے دوسرا لفظ ہے ڈیووشن جب آپ نے کمیٹمنٹ کر لی کہ میں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے پھر اپنے آپ کو اس کے لئے ڈیووٹ کر دے اردو میں لفظ ہے وقف تو اپنے آپ کو وقف کر دیں اس کام کے لیے پھر اور کوئی کام نہیں ہے یہاں پہ میں مثال دوں گا جی آپ کو دو بھائیوں کی میرے ساتھ تھے جی اس سے حالہ میں جب ہم نیشنل پولیش اکیڈمی میں ٹریننگ کیا کرتے تھے اس وقت وہ دو بھائی ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے وہاں پہ چیف لاو انسٹرکٹر تھے ایک ان کے دونوں بیٹے تھے جی اورنگ زیب اور عالم زیب اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے بھائی تھے محسن تھے ہمارے ساتھ تھے ہمارے بیج فیلو تھے تو ان دونوں بھائیوں کو میں نے دیکھا کمیٹمنٹ اور ڈیووشن ان دونوں پہ ختم تھی ان دونوں بھائیوں کو میں نے دیکھا سمپل گرجویٹ تھا ایک چھوٹا بھائی بڑا بھائی ہمیں انگلیش لٹریچر تھا دونوں بھائیوں نے کمیٹمنٹ اور ڈیووشن کے ساتھ سٹڈی شروع کر دی سی ایس ایس کی تیاری شروع کر دی جی دونوں نے کہا جی ہم نے کرنا ہی کرنا ہے کمٹمنٹ اور ڈیووشن دو لفظ انہوں نے پکڑ لیے گھر والوں کو کہا دیا کہ جی ہم نے سی ایس ایس کرنا ہے ہم نے ڈسٹرپ نہ کیا جائے انہوں نے کہا جی بڑی اچھی بات ہے گھر والے تو کہتے ہیں بچے خوش قسمت ہیں جی ہم تو ہمارے بچے ایسا سوچتے ہیں یار دوستوں کو سب کو بتا دیا کہ بھئی ہمارے گھر نہیں آنا ہم ہوں گے گھر ہی لیکن گھر آپ کو اندر سے جواب ملے گا کہ ہم نہیں ہیں تو لہذا آج کے بعد ہمارے گھر نہیں آنا ہم نے تیاری کرنی ہے سوری بہت سی اچھی چیزیں اپنانے کے بعد انہوں نے لوگوں سے جان چھوڑائی ہر چیز سے جان چھوڑائی اور کمٹمنٹ اور ڈیووشن کے ساتھ بیٹھ گئے میں نے خود ان دونوں بھائیوں کو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے چوبیس گھنٹے میں سے اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے پڑتے ہوئے محنت کرتے ہوئے اس کو کہتے ہیں جی چلا کاٹنا اپنے کمرے میں محنت کرتے ہوئے چلا کاٹا ان دونوں بھائیوں نے پوری کمٹمنٹ اور ڈیووشن کے ساتھ ڈیڑھ سال تقریبا انہوں نے پڑھا سی ایس ایس میں دونوں بھائی ٹاپرو میں آیا جی ایک فارن سرویس میں تھا ایک ڈی ایم جی میں تھا اس وقت یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں نائنٹی فائی نائنٹی سیکس کی نائنٹی فائی نائنٹی سیکس میں آپ کو بات بتا رہا ہوں سحالہ میں اسلامباد میں جب ہم ایک ایڈمی میں عبا کرتے ہیں جب ہم ٹریننگ کرتے تھے پولیس کی اس وقت کی بات بتا رہا ہوں تو جی ان دونوں بھائیوں کا جب ریزلٹ آیا تو وہ دونوں ٹاپرو میں تو اللہ تعالی نے یہاں پہ میں آپ کو مثال دیتا ہوتا ہوں میری ایک ایڈمی کا سلوگن بھی ہے جو جتنی کوشش کر لے گا میں اس کو اتنا ہی دیتا ہوں میں کچھ نہیں دیتا انسان کو اللہ پاک فرماتے ہیں نہیں دیتا میں انسان کو کچھ بھی مگر شرط یہ کہ جتنی کی وہ کوشش کر لے گا تو اللہ پاک کی آپ اس حکم کی قرآن پاک کی اس آئے کی تعمیل کر رہے ہوتے ہو عبے کر رہے ہوتے ہو جب آپ محنت کر رہے ہوتے ہو کیوں کیونکہ اللہ پاک نے خود ہی فرما دیا کہ محنت کرو گے تو ملے گا مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے تو اس لیے اقبال نے ایک اور جگہ پہ فرمایا تھا خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے کیا چاہتا ہے اس قدر اپنے آپ کو انوالف کر ہر کام میں جو بھی آپ کام کر رہے ہو اس میں اس قدر محنت کرو کہ پھر خدا خود آپ سے پوچھے کہ آپ کو کیا ریوارڈ چاہیے تو اس لیے ان دونوں نے پھر یہ کام کیا اور ان کو ریوارڈ کیا ملا جی توپ رو میں آئے اب آپ کو آپشن ملتا ہے جب آپ ریٹن میں سی ایس ایس کا جو ایڈمیشن بھی جو آتے ہو اس میں بھی فارم ہوتا ہے کہ آپ کو کیٹیگرائز کرنا ہوتا ہے ان بارہ یا دس گروپ میں اس وقت دس ہوا کرتے تھے آج کل یہ بارہ گروپ ہیں سی ایس ایس کے تو ان کو آپ نے کیٹیگرائز کرنا ہوتا ہے کہ اگر آپ ٹاپ پہ کس کو رکھتے ہو فرض کیا کچھ بچے فارم سرویس کو ٹاپ پہ رکھتے ہیں کچھ سیکنڈ پہ پولیس کو رکھتے ہیں تھرڈ پہ کسٹم کو رکھتے ہیں اپنی ڈیزائر خواہشات کے مطابق تو اسی طرح سے آپ نے کیٹیگرائز اس وقت کرنا ہے جب آپ ریٹن میں کوالیفائی کر کے انٹرویو میں آ جاتے ہو سائیکلوجیکل اسیسمنٹ ٹیسٹ آپ کا شروع ہوتا ہے اس وقت بھی آپ سے فارم دبارہ سے فل کروائے جاتے ہیں کہ جی آپ ذرا اس کو کیٹیگرائز کر دیں کہ آپ کس کس گروپ میں آنا چاہتے ہو پھر آپ کو آپ کے نمبروں کے حساب سے اس گروپ میں اگر آپ فال کر رہے ہو تو آپ کو وہ گروپ پل آٹ ہو جاتا ہے ادروائز آپ کو ان کے نمبروں کے حساب سے ایلوکیشن لسٹ کے حساب سے آپ کو گروپ پل آٹ ہو جاتے ہیں تو پھر جو ٹاپر بچے ہوتے ہیں ان کو ان کے ڈیزائر گروپ ہی مل جاتے ہیں بیکاؤز انہوں نے محنت کی ہوتی ہے پتر اس کو کہتے ہیں چلا کاٹنا ہو تو وہ دونوں جناب ایک فارون سریلی سے چلا گیا ایک ڈی ایم جی میں چلا گیا تو اس طرح سے میں نے ان لوگوں کو دیکھا ان بچوں کو ان بھائیوں کو دونوں کو دیکھا چوبیس گھنٹوں میں سے ٹھارا ٹھارا گھنٹے پڑتے تو میں آئی واز دی اونلی پرسن جو ان سے مل سکتا تھا ان سے بات کر سکتا تھا وہ کسی سے ملتے بھی نہیں تھے اور میں بھی اسی طرح اسی سسٹم ملنا ہوتا تھا کبھی ہم نے کوئی کشمیر کے ایشو پر بات کرنی ہے کبھی ہم نے بوسینیا کے ایشو پر بات کرنی ہے کبھی ہم نے کسی اور ٹاپکوں کو بات کرنی ہے تب ہم ملتے تھے آپس میں ادروائز وہ اپنی آسٹل میں تیاری کارے ہیں اپنے گھر میں تیاری کارے ہیں ہم اپنے آسٹل میں تیاری کارے ہوتے تھے ایٹس ایٹرہ تو اس طرح سے آپ نے یہ ساری چیزیں کرنی ہے یہ ایک مثال تھی کمٹمنٹ اور ڈیووشن کی اب ذرا گھوڑ سے سنتے جائیے تیاری سر کہاں سے شروع کریں پلیز یہ بتا دیں تو دیکھئے سب سے پہلے آپ کی سبجیکٹ سیلیکشن ہوتی ہے یاد رکھئے گا اگر آپ نے صحیح طرح سے سبجیکٹ سیلیکٹ کر لیے تو آپ نے آدھا سی ایس ایس کر لیا بکوز آپ کی سیلیکشن ہی رونگ ہے غلط ہے تو آپ کے مارکس ہی کم آئیں گے تو آپ کا سی ایس ایس نہیں ہوگا وہ سبجیکٹ لینے ہے اس پہ میری ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں چینل پہ گھوڑ سے دیکھ سکتے ہیں آپ سبجیکٹ سیلیکشن پہ پچھلے سال بھی بنائی تھی اس سال بھی بنائی ہے اس سے پچھلے سال بھی بنائی تھی تو آپ ان ویڈیوز کو گھوڑ سے دیکھیں اور ان سے آپ حاصل کر سکتے ہیں چیزیں میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ چیزیں بتائی ہوں اور ہمارے نوٹس بھی اویلیبل ہیں ان نوٹس میں بھی میں نے بتایا ہوا ہے میں گھوڑ سے سنتے جائیے انگلیش لٹریچر میں ماسٹر کرنا ضروری نہیں ہے آپ کو چیزوں کو ری پروڈیوز کرنا آنا چاہیے مثال کے طور پر آپ نے ایک چیز پڑھا ایک کولم کو پڑھا ایک ایڈیٹوریل پیج کو پڑھا ایک ٹاپک کو پڑھا مثال کے طور پر ایک نامک سیچویشن آف پاکستان یا پاکستانز ایکانومی ایک ٹاپک ہے آپ نے اس کو پڑھا اچھی طرح سے اس کے بعد پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے جب اس کو لکھنا ہے ری پروڈیوز کرنا ہے وہ کیپیبلیٹی وہ کیپیسٹی آپ کے اندر ہونی چاہیے چیزوں کو دوبارہ سے لکھنا کیسے آپ کی میوری کیسی ہے آپ کی رائٹنگ پاور کیسی ہے آپ کی وکیبلری کیسی ہے آپ کے سپیلنگ میسٹیکس تو نہیں ایٹسٹرا گرامر آپ کی اچھی ہے اس کے بعد جی آپ کے سینٹینس فریزل سینٹینس فریزل وربز اچھے ہیں آپ کی ترمینالوجی اچھی ہے آپ کی چیزیں بہتر ہیں آپ اس کو ری پروڈیوز کر سکتے ہو اچھی طرح سے آپ سی ایس ایس کر جاؤ گے سیمپل تو آپ کو یہ چیزیں اپنانی ہیں آپ کی وکیبلری اچھی ہے آپ کے سپیلنگ اچھے ہیں آپ آسانی سے سی ایس ایس کر جاتے ہو چیزوں کو ری پروڈیوز کرنا آپ کو آتا ہے آپ کو لکھنا آتا ہے آپ کو لکھنے کی صلاحیت ہے پھر آپ نے ٹائم کے اندر تین گھنٹوں کے اندر ان چار سوالوں کو حل کرنا ہے ایک سوال آپ کا ملٹیپل چیز کوئیسٹنز کا ہوتا ہے چار سوال آپ کے تھیری کیوں ہوتے ہیں ہر پیپر میں تو آپ نے ان کو کس طرح سے حل کرنا ہے اس پر میری ویڈیوز بھی پڑی ہوئی ہیں کہ ایک ایک سوال کو آپ نے کس طرح سے حل کرنا ہے اس کی لینٹھ کتنی ہوتی ہے اس سوال میں ہیڈنگز آپ کتنی دوگے اس سوال میں آپ کے ورڈز کتنے ہوں گے پیراگراف کی صورت میں لکھنا ہے سائیڈوں پہ کیا کرنا ہے ایچ اینڈ ایوری تنگ اس پہ میری ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں آپ ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس چینل پہ میں نے بہت سی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں بہت سے لوگ ہیں آپ لوگوں کو پتا چل رہا ہے اسی لیے آپ بار بار میرے چینل پہ آ رہے ہو لوگوں کو بتا رہے ہو اس میں میں نے اریجنل کانٹنٹ بنا کے پیش کیا ہوا آپ لوگوں کو اریجنل باتیں کی ہیں بیکاؤز ہم نے یہ سارے کام خود کیے ہوئے ہیں اس لیے ہمیں پتا ہے جو آج کل کی اکیڈمیز میں ہے جو بچوں صرف فیصے لے رہے ہیں بیٹا ان کو خود نہیں پتا ہوتا تو اس میں انہوں نے دوسروں کو کیا بتانا ہے نہیں ہو ہمیں کیا وہ تو اپنے اپنے کام پہ سارے لگے ہوئے لگے رہیں آپ لوگوں کو میں یہ بتا رہا ہوں کیا سارے انگلیش اخبار پڑھنے سے ہماری انگلیش ہائی ہو جاتی ہے تو دیکھیں یہ بھی ایک ٹکنیک ہے آپ نے اخبار کس طرح سے پڑھنی ہے اس میں سے کیا کیا چیزیں کرنی ہے کیسے کیسے تیار کرنی ہے اس پہ بھی میری ویڈیو پڑھی ہوئی ہے ایسی ایسیس میں ایڈیٹوریل پیج آپ نے کس طرح سے پڑھنا اس میں سے کیا چیزیں تیار کرنی ہے پھر آن لائن کلاسیز میں ہم بچوں کو بتاتے ہیں آن لائن کلاسیز میں تیاری کرواتے ہیں تو آپ یہ ساری چیزیں ہمارے چینل سے دیکھ سکتے ہیں فائدہ اٹھا سکتے ہیں نوٹس لے سکتے ہیں یہ سب چیزیں میں نے بتائی ہوئی ہیں تو اس کو کیسے پڑھنا ہے کیا کرنا انگلیش اخبار کو یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے پورا ایک سبجیکٹ ہے ہاں بلتا آپ کی انگلیش اچھی ہو سکتی ہے ہوتی ہے اگر آپ اس کو ٹیکنیکلی کسی اچھے ٹیچر اس طاعت سے سیکھ کے یہ چیزیں کرو تو سی ایس پی بننے کے بعد سار کتنی پاور آ جاتی ہے بہت پاور آ جاتی ہے جی آپ دو ٹرک اٹھا سکتے ہیں ایک ہی وقت میں بزاگ کر رہا ہوں دیکھئے پاور یہ ہے کہ آپ لوگوں کی بیٹا نویس این ویلیو بڑھ جاتی ہے آپ سی ایس پی بن جاتے ہو بیو کریڈ بن جاتے ہو وہ مواشرے میں سوسائٹی میں آپ کی ویلیو ہوتی ہے اس کے بعد آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو ڈریکٹ جا کے ہیڈ کرتے ہو اس ڈپارٹمنٹ کو چیئر کرتے ہو پھر آپ گریڈ ایٹین میں موو کرتے ہو نائنٹین میں موو کرتے ہو ٹوینٹی میں آپ سیکریٹری لگ جاتے ہو پورے کا پورا ڈپارٹمنٹ آپ کے انڈر آ جاتا ہے اگزیکٹی پارز ہوتی ہیں آپ کی تو آپ کو کروڑوں روپیہ مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کو پتہ نہیں آپ بندے ماننا شروع کر دوگے ایسا نہیں ہوتا لیکن آپ کی ویلیو آپ کی پرسنیلٹی اس طرح سے بن جاتی ہے آپ بیروکریٹ بن جاتے ہو آپ پاکستان میں رول کرنے والے لوگوں میں آ جاتے ہو تو اس لیے آپ کی بڑی اچھی پاور ہو جاتی ہے ماشاءاللہ بہت پاور ہو جاتی ہے سر کتنی تکڑی سفارش چاہیے میں نے سنیا سفارش بڑی چلتی ہے آپ نے غلط سنیا جی آپ نے بالکل غلط سنیا کوئی سفارش نہیں ہے کچھ نہیں ہے آپ کے اندر ایبیلیٹی صلاحیت ہونی چاہیے آپ سی ایساس کر جاتے ہو آپ کا کام بولتا ہے آپ کے پیپر بولتے ہیں آپ کا پیپر آپ کا ریپریزنٹیٹر ہوتا ہے وہ آپ کو ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے نمائندہ ہوتا ہے آپ کا پیپر وہ خود بول کے کہیں کہ مجھے نمبر دیں میں نے کچھ کیا ہوا ہے میں نے لکھا ہوا ہے چیک کرنے والے ممتہین کہیں this is the candidate جی یار کیا بات ہے یار آپ پیپر دیکھو کمال کر دیا یار اس بچے نے کیا بات ہے جی this is the candidate this is the selected candidate یہ چیزیں ممتہین پیپر چیک کرنے والا انویجیلیٹر وہ یہ کہے تو آپ کا پیپر بولتا ہے جی آپ کا کام بولتا ہے کوئی سفارش نہیں ہوتی جی اور سے سن لیں آپ لوگوں کے اندر تو کمیٹمنٹ اور ڈیووشن کے ساتھ تیاری کریں سب کچھ انشاءاللہ حاصل کر لیں گے آپ کے اندر ہی ہے جی اپنے من میں ڈوب کر پاجہ سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن اقبال نے فرمایا تھا پھر اقبال نے فرمایا مجھے ایک اور شیر یاد آگیا کہ اس دور میں بھی مرد خدا کو حمیسر وہ موجزہ پربت کو بنا سکتا ہے رائی پہاڑ کہتے ہیں کہتے ہیں جی تو اس دور میں بھی مرد خدا کو حمیسر وہ موجزہ پربت کو بنا سکتا ہے رائی ہر کام ہو سکتا ہے جی آپ کرنے والے بنو کمیٹمنٹ اور ڈیووشن کو اپنا لو انشاءاللہ آپ سی ایس ایس کر جاؤ گے تو یہ تھی جی میری آج کی ویڈیو کے سی ایس ایس ایسل میں ہے کہ انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں تیل دین ٹیک کیئر اللہ حافظ اور پاکستان زندہ بار